ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان میں عالمگیر وبا کرونا وائرس کی چوہتی لہر نے مزید چون جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار تین سو آٹھ نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا کابینہ اجلاس میں ساتمی مردم شماری سے متعلق تجاویز جزوی طور پر منظور کر لی گئیں مردم شماری کے طریقے کار میں شامل بات تجاویز پر ایم کی مخالفت سامنے آ گئی چیئرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق سفارشات تیار کر لی گئیں چیئرمن نیب جعبد اقبال کی مدت ملازمت آٹھ اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرینس کا فیصلہ کا لدم قرار کنانے کی نئی درخواست پر اعتراضات آئیت کر دیے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے مریم نواز کی درخواست پر دو اعتراضات لگا دیے وفاق اور پنجاب کی طرح کشمیر میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نے آمروں کا مقابلہ کیا کٹ پتلی کیا چیز ہے انصاف کر تقاضی یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز میں جن کے نام سامنے آئے ہیں انہیں جیل میں ڈالا جائے شاید خاقہ نباسی کہتے ہیں قانون اور آئینی تقاضیوں کو توڑ کر چیرمن نیب کو توسیدی جا رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے چون افراد جہاں باہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد ستائیس ہزار آٹھ سو سنتالیس ہو گئی جبکہ پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ باون ہزار چھ سو چھپن ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انسی اوسی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو آٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ تین سو ہزار چھ سو ستاسی سن میں چار لاکھ ساٹھ ہزار سات سو آٹالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چہتر ہزار آٹھ سو اکتالیس بلوچستان میں بتیس ہزار نو سو بانوے گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو چونتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو ایک جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار دو سو ترپن کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھانوے لاکھ انتالیس ہزار پاون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھالیس ہزار نو سو سات نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو تیراسی مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو دس مریضوں کی حالت تشفیش ناک ہے وفاقی قابینہ نے ساتھویں مرزم شماری کرانے سے متعلق تجاویز جزوی طور پر منظور کر لی ہیں قابینہ نے ساتھویں مرزم شماری کے لیے فوج کی تائیناتی کی بھی منظوری دے دی ہے مزید ایوال اس رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی قابینہ کا اجلاس ہوا جس میں نو نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اجلاس میں ملک میں ہونے والی ساتھویں مرزم شماری سے متعلق تجاویز کو جزوی طور پر منظور کر لیا گیا قابینہ نے ساتھویں مرزم شماری کے لیے فوج کی تائیناتی کی بھی منظوری دے دی اجلاس کے دوران ایمکی ایم نے مرزم شماری کے طریقہ کار میں شامل بعض تجاویز کی مخالفت کی ایمکی ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے کہا کہ مرزم شماری کے لیے ڈیفیکٹیو طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے جو شخص جہاں مقیم ہے اسے مرزم شماری کے دوران اسی علاقے کی آبادی میں شمار کیا جائے خیال رہے کہ ملک میں آخری مرزم شماری دو ہزار سترہ میں ہوئی تھی وفاقی وزرہ کی کمیٹی نے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسی سے مطالق سفارشات تیار کر لی ہیں تاہم اس کی حتمی منظوری وزیر آزم دیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ فروغ نسیم بابا ریوان فواد چودی اور شہزاد اکبر پر مشتمل حکومتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسی سے مطالق سفارشات تیار کی گئیں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت مشاورت اجلاس آج دوبارہ ہوگا جس میں سفارشات کا مصابدہ وزیر آزم عمران خان کو پیش کیا جائے گا وزرہ کی کمیٹی نیب آرڈیننس میں مجاوزہ ترامیم پر بریفنگ دے گی چیرمن نیب جاوید اقبال کی مدت ملازمت آج تاریخ کو ختم ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ قانون کے مطابق چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسی نہیں ہو سکتی نئے چیرمن کے لیے قائد حضب اختلاف سے مشاورت ضروری ہے جبکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ شہباز شریف نیب ریفرنسز میں ملزم ہیں ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کا لدم کرنے کے لیے لیگی رہنما مریم نواز کی نئی درخواست پر اعتراضات آئیت کر دی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کل ادم کرنے کے لیے لیگی رہنما مریم نواز کی نئی درخواست پر اعتراضات آئیت کر دیے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے مریم نواز کی درخواست پر دو اعتراضات لگائے ریجسٹر آفیس کے مطابق مریم نواز نے درخواست میں وہی استدعہ کی جو مرکزی اپیل میں کی مریم نواز اپیل میں فریش گراؤنڈز کوٹ کی اجازت سے ہی لاسکتی ہیں خیال رہے مریم نواز نے ایون پیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کل ادم کرانے کے لیے نئی درخواست دائے کی لیگی رہنما کے نئے وکیر ارفان قادر نے عدالت میں درخواست جمع کرائی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ احتساب عدالت نے 6 جولائے 2017 کو ایون پیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی ملکی تاریخ میں پالیٹیکل انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف پرزیوں کی کلاسک مثال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر کے عوام نے دھاندلی کا مقابلہ کیا وفاق اور پنجاب کی طرح کشمیر میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر کے عوام نے دھاندلی کا مقابلہ کیا وفاق اور پنجاب کی طرح کشمیر میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے کوٹلی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ کشمیر کے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کشمیر کا بھٹو زندہ ہے کشمیر کی بی بھی زندہ ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جیال عمران خان کی کٹ پتلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کٹ پتلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کا کشمیر سے سیاسی نہیں نسلوں کا رشتہ ہے ہم نے آمروں کا مقابلہ کیا کٹ پتلی کیا چیز ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائر صدر اور سابق وزیر آزم شاید خاکن عباسی نے کہا ہے کہ پینامہ لیکز میں نواز شریف کا نام نہیں تھا مگر اس پر جی آئی ٹی بنی پینڈورا پیپرز میں سامنے آنے والے ان سات سو افراد کے خلاف بھی ماضی کی طرح تحقیقات ہونی چاہیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون سینئر نائر صدر اور سابق وزیر آزم شاہد خاکن عباسی نے کہا ہے کہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں انہیں جیل میں ڈالا جائے جو سلوک اپوزیشن رہنماوں کے ساتھ کیا گیا وہی ان سات سو افراد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے وزیر آزم کی بنائی کامیٹی کی کوئی اہمیت نہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکن عباسی نے کہا کہ احتساب کے تین سال گزر گئے آج تک یہ معلوم نہ ہو سا کا الزام کیا ہے نیب پہلے جیل میں ڈالتی ہے کیس بات میں بناتی ہے جب تک کسی کے خلاف ثبوت نہ آئے وہ بے گناہ ہوتا ہے شاہد خاکن عباسی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے لیے قانون کچھ اور باقی سب کے لیے کچھ اور قانون ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے پنامہ لیگز کی تحقیقات والا طریقہ ہے پنڈورا پیپرز کی تحقیقات میں اپنایا جانا چاہیے نواز شریف کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دی گئی کمیشن بنائے چاہتے ہیں مگر آج تک کوئی کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا جب سے حکومت آئی دس سے پندر کمیشن بنائے چاہ چکے ملک کو آرڈیننسز سے چلایا جا رہا ہے آج اس ملک کے قانون اور آئینی تقاظوں کو توڑ کر چرمن نیپ کو توسیح دی جا رہی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں تیک ٹی وی پاکستان